یوں تو تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی تمام تر داستانے کتابوں میں رقم ہیں لیکن ازادی کے وقت کے کچھ شاہدین ہمارے درمیان ایسی میں موجود ہیں جن کے ذہنوں پر اس عظیم تحریک کے نقوش آج بھی قائم ہیں ان کہانیوں کو قرید نے سیڈی فائی ٹو پہنچا ماہر قانون ایس ایم زفر کی رہائشکہ پر جنہوں نے نہ صرف اس عظیم تحریک کو بہت قریب سے دیکھا بلکہ اس میں برپور حصہ بھی لیا افیبان اسرلا کی رپورٹ یوں تو ایس ایم زفر کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے تحریک پاکستان میں بھی ان کا نمائع کردار رہا آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کچھ اہم واقعات کے جو ہمیں ماضی میں پیچھے لے جاتے ہیں یہ ہمیں آزادی کو کچھ دن پہلے سے کیوں نہ یاد کرلوں یہ میرا خیال ہے انیس سو اچھے تالیس کی بات ہوگی جب اسلامیہ کالج میں قادر اعظم محمد علی جنہ تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کرنی تھی قادر اعظم کو بہت قریب سے دیکھا ان کی تقریر سنی یقین ہو گیا کہ اب پاکستان بن کر رہے گا چودہ اگرس تنیس سو سنتالیس آ گیا ہم نے بیٹھ کر جب بانٹری کمیشن کی اطلاع آئی تو پتہ چلا کہ ہمارا علاقہ پاکستان میں آ گیا اس سے پہلے ہم تمام نوجوان جو تھے گاؤں کے وہ ڈنڈے لے کر کڑھاڑیاں لے کر پہرے دیتے تھے کہ ہمارے گاؤں پر بھی کوئی حملہ نہ ہو جائے بلوائیوں کا پاکستان بن گیا پاکستان اندر بننے کے بعد مشکلات کا احساس ہوا ناروال میں ایک جنکشن ہوتا ہے راستے میں ناروال کا نام تو مشہور ہے وہاں پر ایک ٹرین آ کر ملتی تھی اسی ٹرین میں مسافروں کو لینے کے لیے جنکشن تھا جو گردانسپور سے آتی تھی اور ہر جو بریجس تھے وہ بڑھے نیچے تھے جو بچے پہلے کھڑے ہوئے تھے نا وہ اسے ٹکرائے ٹرین چلتی رہی ٹرین چلتی رہی